اسلام علیکم اہم عثمان انفو آن لائن کی کو ریڈیو کے ساتھ حاضروں کمپنی میں اگر آپ کو کوئی پریشانیاں لاکھ ہیں اور آپ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کمپلین کرنے کے بعد اسی کمپنی میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس میں آپ کو بہت انفرمیشن ملنے والی ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے لیکن ویڈیو پوری دیکھنی ضروری ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیویل کر دے تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیو آپ کو پہنچ دی رہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہمیشہ سے میری کوشی یہی ہوتی ہے کہ جتنے آسان الفاظ میں ہو سکے وہ ویڈیو آپ کے لیے میں بناو تاکہ میری ویڈیو کو کوئی بھی آدمی اگر دیکھتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنی نہ پڑے یا اس کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد لازمی آگے شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو تو دوستو اگر آپ کی کمپنی میں کوئی پریشانی ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسی آپ کے ساتھ سیچوئیشن ہے جس کی وجہ سے اس کمپنی میں آپ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ پریشانی بھی دور کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی سیلری کی پریشانی ہے آپ کو سیلری لیٹ ملتی ہے یا آپ کے ساتھ کسی سیلری کا ایگریمٹ ہوا تھا ابھی آپ کو کم مل رہی ہے آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حوالے سے ہے آپ کے کام کے حوالے سے ہے تو اگر آپ اپنی کمپنی کے خلاف کمپلین کریں گے تو آپ کو میں یہاں پر دو باتیں بتاتا چلوں کہ کمپلین کرنے کے بعد آپ کے ساتھ دو سیچوئیشن ہو سکتی ہیں آپ کو ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ کی کمپلین کرنے کے باوجود آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کے بعد بھی وہ آپ کو برداشت کریں کمپنی کا دل بڑا ہونے سے میری مطلب ہے کمپنی کا اونر کمپنی کا اسٹاف یا وہ آدمی جس کے ہاتھ میں کمپنی کی باگ دوڑ ہے اگر وہ آدمی آپ کو اس کے باوجود بھی قبول کرتا ہے تو یہ آپ کی قسمت ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے کمپنی کے خلاف کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت لمبے عرصے تک آپ اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ ایسے کسی آدمی کو کمپنی برداشت نہیں کرتی جو کہ کمپنی کے کسی پریشانی کی وجہ سے کمپنی کے خلاف کمپلین کرتا رہے تو دوستو ایسی سیچیوشن میں جب آپ کو کمپنی ایک دو مہینے تو برداشت کر لے گی لیکن اس کے باوجود آپ کام بے شک اچھے طریقہ سے بھی کرتے رہیں گے لیکن چونکہ آپ نے کمپلین کی ہوئی ہے تو ان کے دل میں وہ بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کو کسی نہ کسی ٹائم کینسل کر ہی دیں گے تو ایسی سیچیوشن میں کیا آپ پھر سے کمپنی کے اوپر کمپلین کر کے یا کیس کر کے اس کمپنی میں رہ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا نوٹس پیریٹ نہیں دیا آپ کا کونٹریکٹ باقی ہے اور آپ کو اچانک سے اگر کینسل کرتے ہیں تو پھر آپ کسی حد تک کمپلین کر سکتے ہیں جیسے آپ کے لئے قانون موجود ہے کہ کمپنی کو کم سے کم ایک مہینے کا نوٹس پیریٹ دے کر آپ ریزائن کر سکتے ہیں ایسی ہی کمپنی بھی آپ کو نوٹس پیریٹ دے کر آپ کو کینسل کر سکتی ہے جس کے لئے اس کو آپ کو ایک مہینے کی ایکسٹرا پیمٹ کرنی پڑے گی آپ کے انڈ اف سرویس جو بینیفٹس ہیں وہ پوری جو پورے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے تمام جو رولز ہیں یوں اے ای کے آپ کو ٹائم سے پہلے کینسل کرنے کی حوالے سے وہ اگر کمپنی فالو کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو کینسل کر سکتی ہے ایسی صورت میں اگر آپ کمپلین بھی کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے کمپنی کے اندر اگر آپ کی کوئی چھوٹی مٹی پرابلمز ہیں تو وہ کمپنی کے ساتھ ہی ڈسکس کر کے آپ ختم کرنے کی کوشی کریں یا سمجھوتا کر لیا کریں کیونکہ اگر آپ کمپلین کے لیے جائیں گے تو زیادہ تر چانس یہی رہتا ہے کہ پھر اس کمپنی کے اندر اگر کمپنی اچھی ہے اور آپ رہنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کمپنی اگر آپ کمپلین کر لیں گے تو اتنے لمبے عرصے تک آپ کو برداشت نہیں کرے گی تو امید ہے یہاں پر جو کچھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو بزاد کی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ